اسلام علیکم یہ محروموں مسلوموں اور اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کا چینل ہے اس میں ہم کچھ خبریں بھی دیتے ہیں ان خبروں کا بھی اگر دیکھیں کہی نہ کہی تعلق یہ ہو رہا ہوتا ہے اس چیز سے کہ ہم کون ہمارا حق مار رہا ہے اور بینک کے حوالے سے بات کی تھی نیشن بینک آف پاکستان کے لوگوں کے کان شاید کھڑے ہوں زفر صادق صاحب جو اینہ انہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ خبر ایک اور فراوڈ کی ہے لیکن یہ فراوڈ وہ نہیں ہے جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں بینک آل حبیب ناظرین اور خبریں نہیں ہیں یہ دکھ سارے آپ کے سانچے ہیں سب لوگوں نے مجھے آن بورڈ لے لیا ہے مجھے لوگ کوئی یوٹیوبر ایسے کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر ناظر کی بات کا جواب دے لیکن میں خط الوساط رسپونس بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان کے جواب دوں اس لیے یہ خبر دینے کے بعد میں دو چار منٹ لوگوں کے مسائل بتا کے آپ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں فیصلہ پاس میں پانچ چار روڈ پیسے زائد رقم کا فراوڈ پکڑا گیا بینک مینجر اور امریکہ فرار ہو گیا تفصیلات کے مطابق منٹ مینجر راجہ امرک یعنی بینک الحبیب کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی مطبادل بینک چلاتا رہا اکاؤنٹ ہولڈرز کو کروڑوں منافع کے لالج دے کر اور لوگوں کو پسایا گیا ایف آئی اے فیصلہ باد نے مخدمہ درز کر کے کاروائی شروع کر دی سینکڑوں افراد نے کاروائی کے لیے درخواستیں دے دی ریپورٹ کے مطابق فیصلہ باد کے پانچ سو سے زائد اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ فراوڈ ہوا جبکہ اس سے آٹھ سے دس برانچز متاثر ہوئیں راجہ امار کمانی ایریا مینجر بینک الحبیب اور دیگر آپریشن سٹاف بیوی بچوں سمیت امریکہ اور یورپ فرار ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈرز کو خصوصی شرعہ پر زیادہ منافع دینے کے جالی خطوط جاری کیے گئے اور تین سے چار ماہ تک انہیں منافع بھی دیا گیا جس پر مزید شہریوں نے لالچ میں آ کر نئے اکاؤنٹ کھو لیے اس عرصے کے دوران بینک مینجر کیانی اور اس کے ساتھیوں نے اہل و ایال کے ہمراہ ویزوں کا اور ٹکٹوں کا احتمام کیا اور غائب ہو گئے جبکہ اکاؤنٹ ہولڈرز انہیں پریشانی کے عالم میں ڈونڈتے رہے اب یہ غریبوں کا جو پیسہ ہے جمع پونجی ہے کن مقاصد کے لیے انہوں نے رکھا تھا کون ان کا ذمہ دار ہوگا ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ پوسٹر لائف انشورنس ایک ادارہ تھا بہت اچھا چلتا رہا جب تک یہ حکومت کے اثر سوق میں رہا اور اس کے بعد پھر وہ ایک کارپریشن اور کمپنی کلچر یہ سب کچھ آ گیا آج کل پتہ نہیں یہ پینشن کرپشن اصل مسئلہ ہے یا کیا ہے آج کل انشورنس بہت پریشان ہے جو انشورنس لوگ ہیں جن کے مچور ہو چکے ہیں کلیم وہ ہمارے بھی بہت سے ویورز ہیں ایک شہراز صاحب ہیں وہ ان کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ انہوں نے میں آپ کو گائیڈ بھی کر دے تھا ہوں کیونکہ بلا شبہ بہت سے لوگ ہوں گے صرف اسی انشورنس سے نہیں دوسری انشورنس سے بھی ہیں اس کا بھی میں خیر اس کا میں اگلی کسی خاص ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے لیکن یہاں پوسٹر لائف کے حوالے سے ہم بات بات کر لیتے ہیں کسی بھی لائف انشورنس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو وفاقی مصب ایک ادارہ ہے جس میں آپ ایک اپلیکیشن لکھے جس میں وقالت کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا مدہ بیان کر دیتے ہیں اس کے بعد پارٹیز کو بلایا جاتا ہے تو یہ شراز صاحب ہیں وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا یہ حال نہیں ہو رہا تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اتمام حجت کے لیے ایک مرتبہ پھر چونکہ فائنلی کہہ دیا ہے وفاقی مصب نے تو ایک دفعہ پھر آپ ادارے کو لکھیں کہ ہیڈ آفیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ہو جائے گی لیکن ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی تو جب وہ ادائیگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اگر انکار ہو گیا ہے یا جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر آپ جائیں اور اب مجھے میں انہیں ویسے میسیج بھی کر چکا ہوں اب میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انہوں نے جواب نہیں دیا یا کہا کہ مزید تخیر اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد جو وفاقی مصب کا ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ وفاقی مصب کا آپ کو جو جواب آئے اگر آپ اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں اول تو آپ وفاقی مصب کو یہ لکھیں کہ عمل درامت کروایا جائے فوری طور پر اور اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر آپ صدر پاکستان کے اور ہی پریزنٹیشن لکھیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی مدد کریں اس میں تھوڑا وقت تو لگ سکتا ہے لیکن بہرحال کامیاب بھی ملے گی اور وہ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر کسی کا اس طرح حق مرا جائے تو یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ایک ریاض صاحب ہیں ان کا بھی شاید یہی مسئلہ ہے وہ اپنے کومنٹس یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے کومنٹس کومنٹس میں ذکر ہے انہوں نے ان کے لئے بھی اگر لائف انشورنس کا ان کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ان کے لئے بھی میرا یہی مشورہ ہے وہ کہتے ہیں جنرل ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کو ہماری ہیلپ کرنی چاہیے یعنی لوگ اب جو ہیں اس حکومت سے اس قدر پریشان ہے کہ وہ آرمی چیف کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عوام کو تو ریلیو بارحال چاہیے ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز آئین اور قانون کے تحت ہون چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے پیسے رہے جتنے وکیل پیسے لے گئے پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اور ہم چار سو کلومیٹر سفر کر کے ہزاروں روپے لگا کر کیسے لاہور آئیں یہ تو حکومت ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اب ان کے تین میسیج ہیں تو مجھے یہ لگن کے جیسے یہ ان کا کوئی انشورنس کا کیس ہے مجھے دو سال ہو گئے ہیں پوسٹر لائف انشورنس کے بڑھتے ہوئے پیسے نہیں دیئے گئے آپ کس کو فریاد کریں یہ جواب ریاض صاحب آپ کے لئے بھی ہے سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں ریجنل آفیس جو آپ کے گھر کے قریب ہے وہ جو ہے نا وہ آپ وہاں رابطہ کریں اور اپلائی کریں اور وہ انہیں بھی بلائیں گے آپ کو بھی بلائیں گے پھر معاملہ آئے گا پھر وہ حکم دیں گے کہ فوری طور پر یہ جائے اور یہ بہت زیادہ وقت نہیں لیتا جیسے روایتی طور پر جو وفا کی جو عدالتوں میں جیسے ہوتا ہے یہ بہترین رلیف ہے اور سب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس میں دوسرے مختلف شوپوں میں باندیا گیا ہے تو آپ ضرور آپ ضرور مل ضرور جو ہے نا اس سے استفادہ کیا کیجئے ناظرین اب آج کے لئے اتنا ہی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور سبسکرائب کا میں نے یہ کہا تھا کہ آئی نو اٹ ویل کہ بہت سے نون سبسکرائبرز ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں کہ جی ویڈیو تو آ جاتی ہے پھر یہ اچانک بند بھی ہو جاتی یا ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ ویڈیو رہ جائے اور کمنٹ ضرور دیں اگر اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ